بھائیو اور بہنو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی متلے حاضر کی نیامت دی ہے ہمیں پاکستان کو کارم رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانی درمیں کتاکتا نہ ہوگی وہ حضر مان موزیبت میں جبایا نہیں چڑتا ہمارے حوصلے بلند ہیں ہمارے محطی آن آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم محترم جناب راجہ زفرالح صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا اور میرے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا حصہ لیا اور اس پورے جو پروسس تھا جو طریقہ کار تھا اس کے وہ چشم تید گواہ ہیں بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا میں نہایت ممنون ہوں آپ کا خوش حامدی سر آپ اٹھارہ نومبر انیس سو پینتیس کو پیدا ہوئے کہہوٹا میں کچھ یاد ہے آپ نے پریمری سکول میڈل وہیں سے کیا کہہوٹا سے جی کہہوٹا سے آگے گاؤں ہے جی مطور مطور اوکے وہ خاصہ مشہور ہے اچھا آپ کے والد صاحب کی پہدائش غالباً وہاں کی تھی مطور کی؟ ہم مطور کی رہنے والے ہیں وہ کوئی تین چار ہزار کا ایک قصبہ ہے جی سر اور اس کی بڑا مشہور ہے اس کی تین وجہات ہیں ایک ہے ایڈوکیشنل ہمارے اسی گاؤں کے ایک چھوٹی سی فیملی تھی لو دی فیملی اور وہ تین چار بھائی تھے اور بہت قابل اعترام ان میں سے ایک ان کے والد صاحب اور ان کے ایک بھائی صاحب ہماری جو جامع مسجد تھی اس کے خطیب تھے جی تو ان کے ان میں سے ایک صاحب آئی کوٹ کے جج ہوئے اور ایک صاحب جو ہیں وہ وہاں پر وہاں سے وہ جرمنی کے وہاں سے ایکنامکس میں پی ایش ڈی کیا اور وہاں سے وہ پھر ڈاکٹر ایل کی ہیڈر کی نام سے مشہور ہے اچھا جو وہ علیگر یونیورسٹی میں ہیڈ جاوڈی ایکنامکس دپارٹمنٹ تھے ماشاء اللہ اور وہ قادم صاحب نے جو مسلم ایڈوکیشن کمیٹی بنائی تھی آل انڈیا کی اس کے بھی وہ رکن تھے پھر اس کے بعد پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمیشنر انگلینڈ میں ان کا تقرر ہوا ان کی وفات بھی پھر اسی دوران وہیں پر ہو گئی ان کے ایک بھائی جو تھے وہ ڈی آئی جی تھے ایدرباد دکن ریاست میں ٹھیک ایک تو یہ ایڈوکیشن کی لحاظ سے بیک گراؤنڈ اس کا لیا ہے تو میں اس لیے بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جب میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں داخلہ لینے کے لیے گیا بہت مشکل ہوتا تھا ایک پورا بورڈ تھا چودہ پندرہ اساتذہ کا پرنسپل ماہ موجود تھے جب میں نے ان کا نام لیا تو ان نے کہا کیا بات ہے اچھا اسی طریقے سے ایک فوج کے اندر اس وقت بھی پچھلے دنوں کوئی تقریباً چار پانچ ہماری فیملی سے جنرلز ان کی وفات ہوئی اور یہ سسلہ چلتا رہتا ہے بڑی تعدال میں کمیشنڈ آفیسر ہے جو شاید اور کسی گاؤں میں یا کسی تیارت میں کسی جگہ پر ایسے اتنا نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں پنڈی کے کور کمانڈر جنرل خالد نواز وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو بہت بڑی تعدال میں کمیشنڈ آفیسر ہیں اگر آپ جو نیچے لیٹینٹ سے لے کر اگر آپ جنرل تک دیکھیں تو یہ کوئی پینتیس چھتیس دوگ بنتے ہیں دی ٹھیک تیسرا شعب ہے سیاست کا اچھا مچھا سیاست میں جو ہمارے نانا تھے سردار لور خان صاحب اچھا جی وہ بیق وقت دیارتی ایریا جو راول پنڈی کا ہے اس میں سے پنجاب کی پروینشل لیجسلیٹیو کونسل کے ممبر تھے یہ تھی اور پھر وہ ساتھ ہی جو ڈسٹرک بورڈ ہوتا تھا اس کے جو ڈسٹرک کونسل آج ہے ڈسٹرک بورڈ کے بھی ڈی سی ہوتا تھا چیرمن اور وہ تھے وائس چیرمن آکے تو اس کے بعد ان کے سب زادے وہ سردار فتران صاحب میرے ماموں جو تھے وہ پروینشل اسیمبلی کے ممبر رہے ہیں تو اس کے بعد میرا بیٹا جو ہے اب دوسری دفعہ وہ صبح اسیمبلی کا وہی سیل کے سے ممبر ہے کانسٹیونسی چھوٹی ہوگی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں یہ کانٹینیوٹی سے ہے جو اچھا سفی چل رہے ہیں میں نے بھی مسلم لیگ میں ہی شمولیت اختیار کی نائنٹین فیفٹی سکس میں جبکہ سردار عبدالعہ منشتر مسلم لیگ کے صدر تھے اور پھر میں پہلے جنرل سکٹری بنا اس کا ڈسٹرک کا مسلم لیگ کا اور پھر اس کے بعد میں پریزنٹ ہو گیا سیمنٹی میں ٹھیک ہے لیکن جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت آپ کی عمر کوئی بارہ سال کے قریب تھی بارہ سال کے قریب تھی بارہ سال کے قریب تھی تو کچھ یاد ہے کیا ماحول تھا کس طرح سے تھا میرے والد صاحب جو تھے وہ اس وقت تائینات تھے ملتان جی ٹھیک پولیس میں اور وہ اس وقت ایک ڈسٹرک انسپیکٹر پولیس ہوتا تھا سارے ذلے میں آج تو آر تھانے میں ایک انسپیکٹر لگا ہوا ہے جی تو میں پھر وہیں پڑھتا تھا اسلامیہ سکول میں ٹھیک یہ یہ فسادات وغیرہ اور یہ سارا سسلہ پھر وہیں پر ہم نے دیکھا شروع ہو گیا تھا شروع ہو گیا تھا تو میں اس وقت پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا ٹھیک تو اس وقت یہ سارا ہنگامہ وغیرہ یہ سسلہ اس وقت تھا والد صاحب کے بارے میں زمیدار اخبار نے یہ لکھا تھا کہ جہاں اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے انہوں کی پراپٹی کی وغیرہ تو اس میں ایک مثال ایسے افسر کی بھی ہے جس نے ساڑھے بائیس سیر چاندی اچھے اور پتہ نہیں تین کلو کے کتنا تین سیر سونا اور اسی طرح کرنسی نوٹ وہ ان مکانوں سے کٹھے کر کے وہ حکومت پنجاب کو دے لیے جمع کروا دیئے اتنے آنس تھے وہ کہ میں نے بعد میں کوئی ایسے مثال نہیں دیکھی یعنی اس حد تک میں جب ایمبیسٹر تھا قائرہ میں وہ دوائی کے لیے ایک چمچ استعمال کرتے تھے جو سفارت خانے کی تھی ریزنس کی اوپر ساری کرکری وغیرہ ہوتی ہے نا جی ٹھیک تو وہ جب ایک سال کے بعد مجھے دس تل کی چھٹی ملتی ہے تو وہ میں ان کو لے کر ان کو کہا کہ میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں تو میں ان کو لے کر آیا تو ان نے مجھے کہا کہ یہ چمچ آگئی ہے وہ جس سے میں دوائی لیا تھا یہ وہاں جا کر آپ میں نے کہا کہ یہ تو وہاں اور چمچ لے کر میں پورا ایک درجل چمچ دیتا ہوں یہی چمچ یہی چمچ واپس جانی چاہی ہے کیا بات ہے جی بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی اس طرح کی اچھے اس وقت جیسے کہا جاتا ہے جی ہندو جو ہے وہ بہت زیادہ چھوت کا اور اس بات کا خیال کرتے ہیں بلکل کرتے تھے کہ اس کے کچھ تجربات بلکل تھے ہمارے گاؤں کے اندر غیر مسلموں کی دکانیں تھی یہ بٹھائی کی بھی تھی کپڑے کی بھی تھی باقی جو کریانہ وغیرہ ہوتا ہے اس کی بھی تھی مسلمانوں کی دکان نہیں تھی لیکن وہ وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی آرمی ان کے پاس جائے تو ہاتھ سے پیسے لینے کے بجائے وہ اس نے لکڑی کا چمچہ سا رکھا اللہ واقعہ سٹیشنوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مسلمان پانی اور ہندو پانی الگ الگ ہوتے تھے اگر کسی کے گھر آپ کے اچھے تعلقات بھی ہیں تو آپ وہاں اس کے گھر وزٹ کریں تو جو اس کا بار کچن ہوتا تھا جس کو وہ چوکی یا چوکا کہتے تھے تو اس کے قریب سے اگر آپ گزرنے بھی لگیں تو وہاں پر ہیسی آگے نہ جانا یہ پر ہمارے دوبارہ اس کو دوانا پڑتا تھا اور مٹی کا دیر دینا پڑتا تھا وہ برداشت نہیں تھا یہ حالانکہ ہماری پوزیشن گھو میں چونکہ بہتر تھی وہ تعدال میں زیادہ نہیں تھے اس لئے وہ اس طرح زیادہ نہیں کر سکتے تھے لیکن باقی جگہوں پر تو بہت زیادہ وہ آپ کے بارے صاحب سناتے ہوں گے اور جگہوں کی باتیں بھی اس طرح ہم نے خود دیکھا ہے جی سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے اندو پانی مسلم پانی وہ دیکھا ہے اور وہ بہت نفرت کرتے تھے اس لحاظ سے اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ ملیش ہے ناپاک ہیں یہ پاکستان بننے کا شور شرابہ کب آپ کی کانوں میں پڑا اسی وقت ملتان میں ہی پڑا ملتان میں ہی پڑا اور ریڈیو پر میں نے قادم صاحب کی تقریریں بھی سنی حضرت علامہ اقبال کے نظمیں جو وہ پڑا کرتے تھے وہ سنی تو وہ مطلب ہے کہ بہت ایک عجیب افراد تفریق کا دور تھا تو اس وقت کنسپٹ تھا لوگوں میں کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں یا مسلم لیگ جو تھی اس کے حوالے سے کہ ہم جو پاکستان بنانا چاہتی ہیں وہ کیسا پاکستان ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ تو انیس سو چھے میں قائم ہوئی لیکن اس وقت ابتداع میں یہ مسلم آل انڈیا مسلم ایڈوکیشن کانفرنس تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو کیسے بہتر بنایا جائے جس میں اس سے قبل سرسید عمل خان نے بھی اس بارے میں بڑی کوشش کی کہ جب تک مسلمان تعلیم نہیں آثر کریں گے اس وقت تک ان کی آلائیدہ حیثیت کیا ان کی ویسے ہی حیثیت کوئی نہیں رہی کیونکہ گورنمنٹ پہلے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی تھی تو انگریزوں کو بھی خطرہ مسلمانوں سے ہی تھا ہندویوں کو بھی خطرہ مسلمانوں سے ہی تھا اور ان دونوں نے مل کر ان کو بہت نیچے رکھنے کی کوشش کی ہر لحاظ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایسے تلقات ان کے ساتھ رکھیں جس سے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کم کریں اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آیا اس طرز عمل سے ان کی دشمنی میں ان کے تاثب میں کوئی کمی واقعہ ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا یعنی اس حد تک کہ اگر لارڈ ماؤنڈ بیٹن کاجازم صاحب کی وفات کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنے بیمار ہیں تو میں کچھ حرصہ اور دیلے کر دیتا ہے میں مزید اس کو ڈیلے کر دیتا ہے پھر پاکستان بن نہیں سکتا تو اس لیے یہ کیفیت جو تھی وہ بہت بار میں پیدا ہوئی پاکستان کا جو نائنٹین تھرٹی اور تھرٹی ون میں حضرت علامہ اقبال نے علابال میں وہ سالانہ ایک جلسہ ہوتا تھا اس میں تقریر کی اس میں بھی زیادہ بندے نہیں تھے بہت زیادہ تعداد نہیں تھی لیکن ایک آئیڈیا تھا ایسا جو چلتے چلتے اتنا راسخ ہو گیا کہ مسلمانوں نے اس کو قبول کرنا شروع گیا لیکن جب حضرت قائد اعظم اس کے سربراہ بنے مسلمی کے اس سے پہلے سراغ خان تھے باقی لوگ تھے تو اس وقت یہ عوامی جماعت نہیں بنی تھی عوامی جماعت اس وقت بنی جب حضرت قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک ملک اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہم علیدہ ملک بنا کر اس میں اس کو ایک تجربہ گاہ بنائیں گے تو پھر اس کو ایک تائید ایسی حاصل ہوئی جو بڑھتی گئی اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا کانگریس کو یہ حاصل تھا یہ مقام حاصل تھا لیکن مسلمی کو نہیں تھا یہ حال میں بڑے بڑے حال ہوں اس میں میٹنگیں ہو گئی ورکن کمیٹی کا اجلاس ہو گیا کانسل کا اجلاس ہو گیا لیکن اس کو پذیرائی عام لوگوں میں اس وقت ملی جبکہ اسلام کی بنیاد کے اوپر علاہدہ ملک کا تصور ان کے سامنے پیش کیا گیا جی بلکہ اچھا یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ عوام کا نعرہ تھا یا وہ ایک شاعر کہتے ہیں جی انہوں نے ایک ترانہ لکھ دیا اور اس کے بعد مقبول ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جنرل جاول حق نے کوئن کر لیا کچھ کہتے ہیں جی یہ جماع سلامی کی اختراح ہے میں کہتا ہوں جی کہ اگر علاہدہ ملک کی بنیاد مسلمانوں کے لیے رکھنی ہے ایک مسلمان ملک تخلیق ہو رہا تھا اور اس میں یہی زور تھا حضرت قائزم کی سینکنوں یہ تقاریر ہیں کہ ہم ان سے ایک الگ ہیں ہمارا ماضی الگ ہے ہمارا مستقبل الگ ہے ہماری عقائد الگ ہیں ہمارا کھانا پینا رہنا سینہ سب کچھ الگ ہے ان سے تو کس بنا پر تھا اسلام کی بنیاد پاری تھا تو اگر آپ مسلمانوں کے ایک ملک بنانے چلے ہیں تو آپ کیا کہیں گے جنی جی اس میں اسلام کا کوئی وہ نہیں ہوگا جیسے آج بھی اب بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بنا تو اس لیے نہیں تھا وہ گیارہ آگست کی تقریر کو ایسے معنی پہنا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل غلط ہیں بے بنیاد ہیں اچھے گیارہ آگست کی تقریر مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس میں کونسا مسئلہ ہے وہ سیکلر ہے کوئی مسئلہ سیکلر نہیں ہے سیکلرزم کا مطلب بھی لاکھوں لوگوں سے آپ ملیں تو لاکھوں اس کی تشریعات ملیں گے لیکن اگر تقریر کو دیکھا جائے تو اس میں جو چیزیں کہیں گئی ہیں وہ تو این اسلامی ریاست کی خواہش کے مطابق اگر یہ سیکلرزم ہے تو اسلام تو سب سے بڑا پھر سیکلرزم ہوا کہ آپ اپنے مذہب کے اوپر دین کے اوپر آپ عمل کریں اور آپ جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ آزادی دیں کہ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں اور اس پر جبر نہ کیا جائے یہ تو قرآن کا حکم ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے اس وقت جو ریاست تھی اس میں بھی یہی تھا مساقہ مدینہ بھی یہی تھا اس لئے یہ جو اس کی تشریع کرتے ہیں نا جی کہ ریاست کا جو نظام ہے اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہوگا یہ نہیں انہوں نے فرمایا یہ تو ان کی تقریر بیسیکلی یہ تھی گیانہ آگست کی کہ ٹینشن بہت پیدا ہوئی ان دو تین کمیونٹیز کے درمیان مسلمانوں اور ہندو سکھوں میں بہت ٹینشن پیدا ہوگی جس کا پھر آپ دیکھتے ہیں اثرات کیا ہوئے بہت بڑی خون خرابہ بھی ہوا عورتیں بھی اگواہ ہوئیں لوگ بھی لوٹ پٹ گئے اور ایک بڑی بہت بڑی ٹرانسفرہ پاپولیشن ہوئی بعض کہتے ہیں یہ انویزیج تھا بعض کہتے ہیں جی اس کا اتنا پہلے تصور نہیں تھا جتنا یہ ہو گیا تو اس لحاظ سے انہوں نے جس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ بقہ شریف میں یہ کہا کہ لا تصریبہ علیکم اليوم جو کچھ آپ نے زیادتی ہمارے ساتھ کی ہیں ہم آپ کو بالکل کوئی اس کی گریفت نہیں کریں گے سوہانہ اور آپ آزاد ہیں یعنی ان ان الزامات سے اور جو کچھ ہوا ہے آج کہتے ہیں جی truth and reconciliation آپ کوئی یعنی صرف نیلسل منڈیلا نے نہیں کی مجھے اس وجہ سے پسند ہے نیلسل منڈیلا کہ اس نے یہ کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اسی طریقے سے اس تعلیم کو بھی اس نے آگے بڑھایا ہے truth and reconciliation کا ایک institution بنا دیا اب ہر آدمی کی زبان پر رہی ہے سب سے پہلے یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس نے کی اسی طریقے اسی بنیاد کے اوپر حضرت قائدی عظم نے یہ فرمایا کہ آپس میں بہت ٹینشن پیدا ہو گئی ہے لیکن جو غیر مسلم پاکستان کے اندر رہیں گے ان کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ان سے انتقام لیں گے مذہب کی دین کی بنیاد کے اوپر ٹھیک ان کو وہ شخصی آزادیاں بالکل حاصل ہوں گی جو مسلمانوں کو اکثریت کو ہوں گی وہ اقلیت کو بھی ہوں گی جی بالکل ٹھیک وہ اپنے مذہب کے اوپر حمل کر سکیں گے وہ اپنے گرجوں میں اپنے مندلوں میں جا کر عبادت کریں گے مسلمان اپنے مساجد میں جائیں گے یا لوگ اپنے عبادت کر سکیں گے ان کا کلچر ان کا مذہب وہ کوئی ہمارے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں ہے تو اس لیے یہ اس تقریر کو یہ کہنا کہ دو قومی نظریہ انہوں نے خود ختم کر دیا تھا یہ تو بہت زیادتی ہے حضرت قائد عظم کی ساری جو کابشیں ہیں ان کی کوشش ہے ان کی سوچ ہے اس کے اوپر سر یہ فرمائے کہ قائد عظم کی تقریروں کی روشنی میں آپ پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کے اپنے کردار کی روشنی میں قائد عظم کو کیسا دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں قائد عظم صاحب کی اپنی ذات کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو کردار تھا جو شخصیت تھی وہ زیادہ اجاگر نہیں ہو سکی ہم اپنے جبلوں میں بکھیلوں میں پڑے رہے اور اس کو پروجیکٹ بھی نہیں کر سکے میں نائنٹی میں یو اے نو گیا میں نے وہاں لابریری میں دیکھا کہ ہندوستان کی لیڈروں کے بارے میں کتابیں اگر موال موجود ہیں قائد عظم صاحب کے بارے میں کوئی لی ہے پھر میں نے یہاں سے آ کر پھر میں نے وہاں کتابیں بھیجی ٹھیک میں مصر میں تھا تو وہاں ان کے ایک وہاں ایک چیف ایڈیٹر تھے حمزہ دیبس ان کے وہاں پر مجھے ملنے کے لیے آئے باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ قائد عظم صاحب محمد الجنہ ان کو کوئی اسلام کا زیادہ وہ علم نہیں تھا ٹھیک اور وہ کوئی اس پر کاربند بھی ایسے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ ان کے بارے میں آپ کو معلومات کہاں سے ملیں انہوں نے کہا میرا یہ امپریشن ہے وہاں ایک آدم سکتی تقریریں ایک علماری میں چھوٹی سے علماری تھی اس میں پڑھی ہی تھی اچھا وہ میں نے نکال کر ان کو دو تقریریں ان کی ان کے میں نے سنائی ایک تقریر تھی ان کی جو سٹیٹ بینک بیلڈنگ افتتاہ کیا انہوں نے فرمایا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم دونوں ایکسپلائٹیشن کی جنگ اور دونوں فریق دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لئے انہوں نے یہ جنگیں کی تھی اس میں کوئی اصول کوئی یومن رائٹس کوئی ڈیماکریسی کا کوئی تصور نہیں تھا جو انہوں نے بعد میں بنانے کی کوشش کی ٹھیک تو اب جو پاکستان ہم نے بنایا ہے یہاں کے جو ایکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کو ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے معاشی نظام جس کی بنیاد اسلام کے سنیری اصول ہوں اور وہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہوگا کیا ہوگا لوگ اس سے سبق اصل کریں گے ریپلیکیٹ کریں گے اس کو جی وہ ریپلیکیٹ کریں گے اور وہ روشنی ان کو دکھائیں گے تو اس میں کوئی شک پھر باقی نہیں رہتا جی ٹھیک کسی طریقے سے حالانکہ لیاقت علی خان کے بارے میں بھی لوگوں کے تصورات کچھ اور ہوں گے لیکن یہ لیاقت علی خان تھے جن کے زمانے میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا اس بیعث میں اس کو لایا گیا حالانکہ اس کی مخاطفت کرنے والے دو تین مسلمان بھی تھے ٹھیک میاں صغار الدین تھے سردار شاکت یاد تھے اگر آپ کانسیچوئنٹ اسیمبلی کی وہ پڑھیں پروسیڈنگز تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت بھی ایک نیوکلیس موجود تھا جو انٹی اسلام یا سیکولیرسٹ یعنی سو کارڈ سیکولیرسٹ لیکن انٹی اسلام تھے وہ لوگ یہ جو ہے نہ بنے یہ تو ملا کے ہاتھ میں آ جائے گا ملاعظم ہوگا اگر کاجیزم صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان would not be a thiocritic state تو وہ اس طرح کی کہتے تھے کہ جس طرح یہ بالکل ہی پاپائیت جو ہے وہ نہیں ہوگی یورپ کی پاپائیت نہیں ہوگی اور اگر کوئی قوانین بنے گے تو وہ اسلام کی اصولوں کے اوپر ہی بنیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مختلف جلسوں میں جو کاجیزم صاحب کی تقریریں ہیں یا ان کا طرز عمل ہے اس میں دشمن بھی مانتا ہے کہ نہ ہو مطلب ہے کہ فائنینشل اور مورل انٹیگریٹی کا کوئی آدمی ان کے پائے کر نہیں تھا کہیں نہ کہیں آپ کو خامیاں کوئی جارج ویشنگٹین میں بھی ملیں گی کوئی اور اگنیرو میں ملیں گی کس کا کیا ہے کسی کا کیا ہے ماؤنٹ بیٹن کو دیکھنے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو دیکھنے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں دو رائے ہی نہیں ہو سکتی ٹھیک کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ آج کل کے سیاستدانوں کی طرح پبلک کے لیے اور اور پرائیوٹ لی اور یہ نہیں تھا ان کی شخصیت کے دو روخ نہیں تھے وہ جو سوچتے تھے وہ ہی کہتے تھے اور جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی جو پائی پائی کا عساب رکھتا ہے وہ جب ان کی وفات ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے وہ وسیعت کر کے اپنی جائدات کا ایک بڑا حصہ تینوں جگوں پر دیتے ہیں علیگر یونیورسٹی کو دیتے ہیں سندھ مدرسلت علیہ السلام کو دیتے ہیں اور ساتھ پشاور اسلامیہ کالج کو دیتے ہیں جو بعد میں اب یونیورسٹی ہے اور بڑے کھلے طور پر دیتے ہیں قیدرم صاحب نے اگر سیاست بھی کی ہے تو اس میں کبھی اپنے پیسوں کے علاوہ کوئی لے کر نہیں کی تو اس لحاظ سے وہ بہت مختلف تھے اسی لیے وہ آئیڈیل ہیں سوچنے والوں کے لیے جاننے والوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہیں لیکن وہ طبقہ جو اس وقت موجود تھا جو اسلام کے رول کو آئندہ ریاست میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا وہ قائم رہا اور کبھی وہ دب جاتے ہیں اور کبھی وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر وہ کہتے ہیں جی وہ روس کے ساتھ ناتا جوڑتے ہیں سوشلسٹ بن جاتے ہیں اور کبھی روس ختم ہوتا ہے تو وہ امریکہ کے آشیہ بردار بن جاتے ہیں تو یہ یہ کیفیت اب بھی میں دیکھتا ہوں وہ کریپ ان کر رہی ہے کئی مرتبہ میڈیا پہ گفتو شروع ہو جاتی ہے جی کہ ایدی آزم سیکولر تھے وہ اس طرح کس ریاست نہیں چاہتے تھے اور چل رہی ہے لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ فرض ہے اپنے ایمان کے لحاظ سے میں جماعتی لحاظ سے میں نہیں کہتا جن لوگوں کا یہ فرض ہے کہ حقائق کو پیش کریں تاریخ کو مسخ نہ ہونے دیں کعاج آزم صاحب پر لگے ہوئے الزامات کو انٹیلیکچولی اس کو رفع کریں دور کریں یہ الزام ہے یہ بوتان ہے کہ وہ ایک سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے یہ غلط ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر یہ حکم ہے جب میں مسلمانوں کو حکومت دیتا ہوں اکام السلاح وہ آتو الزکاة وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں امرو بالمعروف وہ اچھی باتوں کرتے ہیں وہ نہو عن المنکر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ حکم ہے کہ اگر میں اقتدار دیتا ہوں تو ان کو یہ چار چیزیں کرنی چاہیے تو پھر ہم کسی اور کی بات کیسے مانیں یہ لوگ جو ہے نا یہ اس پر ایک ایسا ملمہ اپنی طرف سے چڑھانا چاہتے ہیں اور ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اس میں میڈیا کا کوئی رول ہو سکتا ہے میڈیا تو پھر ملوکو لے آتے ہیں ایسے لوگوں کو اور جو پاکستان کے اطلاف بات وہ تو ایک کمپین چل رہی ہے نا جی اب جو کمپین چلائی جا رہی ہے دیکھیں نا جی کورسز کل پر انصار عباسی صاحب کا میں نے مضمون پڑھا کہ کیا کیا پڑھایا جا ہے کیا کیا ان کی نیجتیں ہیں یعنی کورس میں سے اگر نکالی گئی آیات اور دین کے بارے میں باتیں اور حدیث تو مجھے کسی نے آ کر وہ سیٹ دیا کہ جی اب یہ کتابیں بار سے یورپ سے چھپ کر آئی ہیں اور مفت تصریم ہو رہی ہیں پریمری لیول کے اوپر میں نے پریس کلپ میں پریس کانفرنس کی گورنمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا اور لوگوں نے بھی کہا جی ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن جب زبیدہ جلال گئی امریکہ میں تو بوش جونئر نے کھڑے ہو کر کہا کہ دس کریجس لیڈی ہیس چینج دی کریکلم ہون او راسکنگ کیا بات ہے پھر سب پر بات واضح ہو گئی لیکن اس کی حصنا پوری اب تک بھی نہیں ہو سکی ہاں نہیں ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تینی قوتیں ہیں میں رائٹس لیفٹس کی بات نہیں کرتا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں جو اپنے ایمان کو ایک مضبوط ایک پلیٹ فارم سمجھتے ہیں اور وہ ان کے قدم ڈرگ مرگاتے نہیں ہیں وہ متزلزل نہیں ہوتے اور وہ اپنی بات کہتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے اگر بات کہی ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے محض الزام تراشی وہ ٹھیک نہیں ہوتی گالی دے کر آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے اس لیے یہ جو جو تھوڑا سا میڈیا ابھی باقی ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ اپنے آپ کو محضر ذمہ دار ریسپونسیبیلٹی جو ہے اس کے ریسپونسیبیل میڈیا اچھا پاکستان بننے کے بعد یہ جو دستور شروع ہوا بنانا اور اس کے اندر مختلف جو ہیں علماء کرام نے بھی حصہ لیا مختلف اس کے شک جو ہیں وہ آتی رہی نائنٹین فیفٹی شکس کو لے لیں بعد میں لے لیں سیمنٹی تری تک ہم آگئے اس کو تھوڑا سا آپ ہمارے لیے بتائیں گے کہ کیا پاکستان میں کس طرح کے دستور کی ایک شروع ہوا اور سیمنٹی تری تھا کہ جو ہم آئے تو کیا اس کو میں اسلامی روح کتنی موجود رہی دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہے جتنے آئین بنے اس کو کوئی آدمی خارج نہیں کر سکا ٹھیک ہوگیا خازین اس کو کیسا بھی تھا وہ ایک مسلسل اس کا احصہ رہا ہے اب آگے اس کی کوئی آپریشنل کوئی اس کی صورت کیا ہو تو وہ پہلے یہ رکھا گیا تھا کونسلہ آف اسلامی کا ڈیالوجی اور اس کونسلہ آف اسلامی کا ڈیالوجی کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو کیوں ایسا اختیار دیا جائے کہ وہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ ان کو چھوڑ کر آپ قانون سازی یا کسی اور چیز میں ان سے مشورہ کیوں لیں جو ان الیکٹڈ ہیں جیسا کہ الیکٹڈ آدمی جو ہے وہ صحیح آدمی وہی ہوتا ہے اور جو ان الیکٹڈ ہو وہ بات کرنے کا اہل نہیں ہوتا اپنی کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتا نیشنل لائف میں یہ تصور بھی غلط ہے تو اسی اسی فکر کو لے کر لوگوں نے آگے بڑے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اسلامی نظراتی کونسل کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو غیر محسر اس طریقے سے بنایا گیا کہ اس کا ہونا نہ ہونا انہوں نے انہوں کے ساتھ سال میں وہ ریپورٹ دیں گے پھر اس کے بعد اڑائی سال اس پر اسمبلی کے اندر غور ہوگی اور اس کے بعد چھ مینے کے اندر پھر پتہ نہیں کوئی قانون سازی ہوگی تو وہ دس سال جو ہیں انہوں نے اس طرح گزار دینے وہ ریپورٹیں بھی پیش نہیں ہوتی اگر پیش ہوں تو بحث نہیں ہوتی بحث ہو تو عمل در عمل نہیں ہوتا ٹھیک اس معاملے میں پھر سادر زیاء اللہ کے زمانے میں جو الیکٹیڈ نہیں تھے ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے جی ڈکٹیٹر کا لائے والا اسلام ہمیں قبول نہیں ہے ڈکٹیٹر کے اوپر وہی تو نازل نہیں ہوئی تھی اسلام تو وہی ہے جو قرآن اور سننر میں ہے جی بالکہ اور اس نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا بہرحال انہوں نے پھر اس کو آئین کا ایک موثر حصہ بنا دیا آپریٹیو پارٹ بنا دیا اس کا قرارداد مقاصد کو اور عدالتوں نے اسی پر عمل در عمل شروع کیا لیکن انہوں نے پھر ایک وفاقی شریع عدالت بنا دی کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا طریقہ کار اتنا ہے جیسے غیر موثر آپ نے فرمایا بالکل غیر موثر آج تک کوئی اس کے اوپر عمل در عمل نہیں ہو سکا وفاقی شریع عدالت بنی کہ اس میں کوئی آدمی بغیر ٹکٹ لگائے بھی کرخاص دے سکتا ہے کہ یہ قانون اس کی یہ شک جو ہے وہ قرآن و سنن کے خلاف ہے وہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام بھی ہیں اور اس پر پھر جو کوئی آدمی اپنی رائے دینا چاہے دے کر پھر وہ فیصلہ کریں گے اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو پھر اس کی ٹائم مقرر کرے گی کہ اس دوران آپ اس کو آئین کانون کو اس طرح کوئی ہے وہ بدل دیں اور اگر وہ تبدیل نہیں ہوتا تو آٹومیٹیکلی وہ ہو جاتا ہے ٹھیک یہ اس کو موثر بنا دیا گیا اور ابتدا میں ہر ہائی کورٹ میں ایک شریعہ بینچ ہوا کرتا تھا لیکن اس خدشے کے پیش نظر کے کہیں کنفلکٹنگ رائے نہ آنی شروع ہو جائے ایک ہی وفاقی شریعہ دالت بنائے گی اور اس کے فیصلوں کے اوپر اپیل سپریم کورٹ کا شریعہ بینچ کرتا ہے اس میں بھی ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں اور علماء اکرام بھی ہیں باقاعدہ بحث ہوتی ہے اس لئے یہ کوئی ملائزم نہیں ہے یہ کوئی شورہ نظار جو ایران میں ہے اس طرح کا نہیں ہے کہ جو کانون پاس ہو وہ پھر اس کو مسرد کر دے یا اس طرح کی بات وہ بھی نہیں ہے یہ تو ایک بڑا مارڈن اور ایک انٹیلیکچول ایکسرسائز کے بعد یہی کانون بنتے بردلتے رہتے ہیں اور یہی ایک لیونگ لا جو ہے ٹیکس جو ہے اس کی یہی سب سے بڑی صفت ہے یہ نائنٹین سیونٹی تھی کا جو کانون اس وقت لاغ ہوئے ہیں وہ کتنا ایک اسلامی ہے دیکھیں جی نائنٹین سیونٹی تھی کا جو ہے وہ تو جو بیسک سٹرکچر ہے وہ تو وہی رہتا ہے اسلام اس دی ریلیجن آف کوئی ایک شک جو ہے اس میں غیر اسلامی نہیں آسکتی وہیں سے شروع یہ سارا کچھ موجود ہے لیکن اس میں کوئی اگر ایڈمنسٹریٹیو معاملہ ہے یا اگر عدالتی نظام ہے یا اگر الیکشن کمیشن ہے یا اس طرح کے پرائم نسٹر ہے اس کے اختیارات ہیں پریزنٹ کے اختیارات ہیں اس میں کوئی غیر اسلامی اے سچ کوئی چیز دیکھ ہوتا ہے کہ جیسے دستور تو ہمارا وہی رہتا ہے ایک ذرا سی اسلامی سوچ رکھنے والی حکومت آتی ہے تو پورا ایک محول ہمیں ذرا سا مختلف نظر آنے لگتا ہے اگر وہ تھوڑی سی غیر اسلامی یا سیکلر سوچ رکھنے والی حکومت آتی ہے تو ہمیں پورا یعنی وہ اس کو کوئی بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے نہیں اس میں سے راستے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے دو راستے موجود ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے میں نے دونوں راستے سمجھا دی ہیں چلیں تھوڑی سی آپ کی لائف پہ دوبارہ واپس آتا ہوں سنتالیس کے بننے کے بعد آپ کالج گورنمنٹ کا علمی جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا آپ یہی ویجن لے کے چلے تھے میں سیاست میں جاؤں گا یا والی صاحب کہ اس نے کچھ طے کیا کہ آپ نے کیا بننا ہے یا آپ نے خود ہی سوچا نہیں والی صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ کیا بننا ہے لیکن جو ان کی سوچ تھی اس کا اثر مجھ پر بہت ہے ٹھیک وہ حضرت قائد عظم اور علام اقبال کے شہدائی تھے ما شہ اللہ جہاں وہ چیزیں جو ہیں وہ میرے اندر اسی وقت رچ بس کی کچھ اور اپنے فادر کے حوالے سے کچھ بات تھا پھر اس کے بعد وہ میں نے فسٹیئر گجرین والا میں پڑھی گجرین والا میں جب میں اسلامی قائل میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک میں نے گروہ دیکھا نوجوانوں کا کالیس ٹلوڈنس کا جو قابل بھی تھے اور ان کا اسلامی ذہن تھا میں جب ان کے قریب گیا تو انہیں بھی مجھے ویلکم کیا کیونکہ جو پہلی اپنی وہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی تو اس میں 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 نے پہلا انام لیا تو ان کی زیادہ تو عجب ہو گئی ٹھیک وہ اسلامی جمعیت طلوع کا گروہ تھا جی ٹھیک پھر اس کے بعد میں جب لاہور گیا تو پھر سید مولان مودودی صاحب کی جو مجلس ہوتی تھی افتے میں ایک بار جس میں اکثر لوگ جاتے اثر سے مغرب کے در میں کبھی کبار میں وہاں جاتا تھا اور ان کی شفقت بڑی تھی انہوں نے ایک یہاں رکھا پنڈی میں وہ ایک صغیر آمن صاحب تھے ان کا ایک یہاں ہوتل تھا پاکیزہ اس میں وہ ٹھہرتے تھے اور وہ مجھے فیبلوا لیا کرتے تھے اپنے ایم پی اے تھے گورڑا سے وہ بھی ہوتے تھے اور بھی کوئی پانچ ساتھ دس لوگ ہوتے تھے تو وہ اس دوران ایک یہاں ایک سیمینار کا اعتمام کیا گیا اسلامی قانون کے ماخذ تو مولانا صاحب نے کہا قرآن پر میں بات کروں گا اور راجع صاحب حدیث پر بات کریں میں نے پھر معذرت کی میں نے کہا جی میرا اتنے علم نہیں ہے اور مشکل ہوگا میرے لئے انہوں نے کہا نہیں آپ یہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور یہ کریں وہ کریں اس کے بعد گائیڈ مجھے کیا میں نے ایک ہفتہ اپنے آپ کو بند رکھا وہ قارڈن کالیج سے بھی پیچھے ہٹ گیا اور پھر میں نے وہ تیاری کی لیکن جب وہ منقد ہونا تھا تو پھر وہ عیوب خان نے اس پر پابندی لگا دی ایسا نہیں ہو سکتا گارڈن کالیج کے جبلی حال میں وہ تقریب ہونی تھی مرحل وہ نہیں ہو سکتی لیکن میری تیاری ہو گئی ٹھیک ہے پابندی کی وجہ بس ایسی کیا وجہ تھی جی وہ ان کے ذہن میں ایسا کسی نے ڈال دیا کہ یہ غرامت پرویز جو تھیرم ان کے بہت قریب ہو گئے اور ان کو یہ باور کروا دیا کہ یہ احادیث جو ہیں ان میں اکثر منگرد ہیں اور یہ کوئی صحیح آثنٹک سورس آف لاہر نہیں بن سکتی تو ایک انہوں نے جی ایس کیوں میں لیکچر دیا عیوب خان صاحب نے اور اس لیکچر کی ایک کاپی مجھے مل گی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے یا کوئی بیان کرے مغلوں کے زمانے کی کنورسیشن ٹھیک اور وہ جو ہے وہ کہہ کہ لفظ بلفظ یہ درست ہے تو یہ تو مشکل ہوگا ماننا جبکہ وہ ہو بھی زبانی کلامی ٹھیک یہ سارے فوجی افسر جو تھے وہ متصر ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ معاملہ آگے بڑھتا وہ ایک اور رخ اختیار کر لیا بار میں غلامل پرویز نے آ کر ایک دن خطاب کیا بعض لوگوں نے ان کو بلوایا ٹھیک پھر میں نے کہا کہ میں بات کرنے چاہتا ہوں میں نے پھر وہ جو پرانی ساری تیاری تھی سارے پتے نکال لیے وہ سارے وہاں بیان کر دیے یہ ہے لو آنسر ٹھیک اور ساری بار کے اوپر بہت اثر ہوا ٹھیک اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب خان نے ڈویلپمنٹ میں کمال کر دیا ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں اور میرے حال میں وہ سوچ کر پران ایک لے کر آئے تھے انہوں نے جو اگریکلچر میں کیا جو انہوں نے کمیلیکیشن میں کیا جو ڈھیمز بنائے جو یہ کیا بہت زیادہ ہے اسلامباد کیپیٹل بنایا بہت بہت اور ان کے کریڈٹ پر بہت چیزیں ہیں یہ بہت چیزیں ہیں لیکن ہم جو ہیں نا کسی خلاف ہوتے ہیں تو بالکل ہی خلاف ہو جاتے ہیں نہیں صحیح بار کوئی اس میں نہیں رکاوٹ نہیں ہوتی اس نے خود اپنی ڈائری میں لکھا اس نے کہا کہ یہ سوروردی نے کہا کہ یہ عیوب خان لے گیا ہے بائی ریل کیپیٹل کراچی سے جب میں آؤں گا تو میں بائی ائر لے آؤں گا لوگوں نے تعلیم شہلی بجائی ہوں گی کوئی جملے ہوتے ہی تعلیم کے لیے ہیں تعلیم کے لیے ہیں تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب کیپیٹل یہاں آ گیا تو آج آپ دیکھیں کہ خیابانِ سوروردی تو ہے لیکن میرے نام کی نہ کوئی بلڈنگ ہے نہ کوئی سڑک ہے بہرحال یہ ایک بڑا ایک کمنٹ ہے ہم لوگوں کے اوپر بھی بالکل ٹھیک ہے دنیا میں آپ بہت گھومے پھر ہیں جی لوگوں سے ملے ہیں کچھ دو چار ایسی شخصیت کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے ذاتی طور پر تو بائی گرافیز پسند ہیں لوگوں کے بارے میں جاننا لیکن ویسے بھی جیسے ابھی نیلسن منڈیلا کی آپ نے بات کی اور لوگوں سے ملے اور لوگوں کو پڑھا کیا لوگ کس طرح سے آپ کا متاثر کرتے ہیں دیکھیں جی کافی لوگوں سے ملنا ہوا اور کافی لوگوں کو پڑھا بھی ہے انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے ملکوں کے لیے بہت کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے ٹھیک اور اسلامی دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے مسلم کرناصر تھے کرناصر مصر کے لیے تو ٹھیک تھے لیکن جو اسلامی تنظیم تھی ان کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے وہ ایک بڑا پہلو بہت منفی بھی ہے کئی لوگ جیلوں میں مارے گئے کئی لوگ گلوں میں مارے گئے کئی لوگ دائیس بائیس پچیس پچیس سال جیلوں میں رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں تو میں جب مصر میں تھا تو اس وقت مرشد عام تھے عمرت علمی ثانی مرہوم ان کی وفات کی خبر میں نے بی بی سی پر سنی رات کو ٹھیک تو میں نے صبح کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں وہاں جنازے پر تو میرے جو نمبر دو تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ بینڈ جماعت ہے اس میں نہیں جانا چاہیے میں نے کہا کہ جنازہ پڑھنا رہے ہیں مسلمان کا وہ بینڈ اور نان بینڈ سے کیا نان جناعت تو نماز جنازہ بھی بین ہو بین ہو گیا انہوں نے کہا جی اس کی امپلیکیشنز ہو سکتے میں نے کہا یہ ہوں گی نہیں کہ مجھے کہیں کہ یہ پرسانہ نان گراتا ہے اس کو واپس بھیجے جائے ٹھیک میں نے کہا وہ یہ نہیں کریں گے بہرحال میں نے ایک اور صفیر مسلمان ملک سے ان کو سے پوچھا بنگلہ دیش کے صفیر تھے اچھا تعلق تھا میں نے کہا کہ وہ عمرت الامثانی کی ففات ہو گئی ہے تو آپ جنازے پر چلیں گے انہوں نے کہا ہوا چاہیے کون تھے وہ تو میں نے انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا نے 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 وہ در نہیں جانا چاہیے آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے ٹھیک وہ کل ادم جماعت ہے بہرحال میں بان گیا اور میں بہت متصر ہوا جو ڈسپلن میں نے ان کا دیکھا جو طریقہ کار ان کا دیکھا پھر میں جنازہ پھلنے کے بعد پھر میں وہاں چلا گیا تدفین تک تو وہاں ایک صاحب نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے اونچی جگہ کھڑے ہو کر بہت اثر تک رہے تھے یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے طویل ارسا جیلوں میں بھی رہتے ہیں سختیاں بھی بلداش کرتے ہیں لیکن تشدد ہی نہیں کرتے اور اس کا اظہار بھی نہیں کرتے وہ فخر بات نہیں کرتے کہ جی آمین مہرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہاں ہے نا جی لیکن وہاں نہیں ہے اسی وجہ سے ان کی بڑی ہوئی ہے لیکن اب الیکٹ ہو کر بھی وہ آگئے لیکن فوج کے ذریعے سے عالمی طاقتوں نے ایسا پلٹا دیا ہے جس کا اظہار میں نے کاجی صاحب سے بھی کیا تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے میں نے کہا میں نے ان کا ایک شخص کا بیان پڑھا ہے اس نے کہا ہے کہ ایسی جمہوریت سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے جس کے ذریعے سے اسلامس ملکوں کے اوپر آ جائیں اللہ حکم ران بن جائیں اللہ حکم بہرحال یہی ان کا وطیر ہے اس لئے یہ عرب سپرنگ کے بارے میں بہت ساری لوگوں کو کوئی حوصلہ بڑا لیکن انہوں نے پھر اس کو دوبارہ الٹا دیا اور ایسا الٹایا کہ اب تو کافی عرصہ لگے گا کہ یہ سورتیال پہلی اس ستیج پہ واپس آئے تو اب لیبیہ کا کیا حال ہے اس لئے دنوں جہاں ان کے ڈیوینس مرسٹر آئے انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیفنس مرسٹر ہوں لیکن آرمی کوئی نہیں ہے اچھا ہے ہی نہیں ٹھیک ٹھیک اسی طریقے سے اب ایجیپٹ کا دیکھیں کیا حال ہے پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ حالات سیٹل نہیں ہوں گے اور اس طریقے سے مصر کی پوزیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو فرقباریت کا جو ایک آگ ہے وہ مختلف میں لگائی جاری ہے ملکوں میں جاری ہے ملکوں میں جاری ہے اور اس کا بہت نقصان ہوگا جو سیریا میں پوزیشن ہے وہ اس کو اگر لیڈرشپ کوئی ہوتی ایسی تو وہ اس کو سنبھال لیتی ہے دوسروں کی مدد لے کر سنبھال لیتی کسی نے ایفرٹ ہی نہیں کی تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اچھ یہ اوورال کچھ تجاویز آپ کے پاس مختلفہ پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں بات بھی کرتے ہوں گے کہ جو ایک پورا پریشر گروپ ملکوں کا اسلامی ملکوں کا بننا چاہیے تھا وہ نہیں ہم بنا پائے حکمرانوں کا پریشر گروپ نہیں نہ بن سکتا ملکوں کا جی ملکوں کا ملکوں میں سے کون ملکوں میں سے کون دکھے نے کہا تو پاکستان کو جاتا ہے OIC OIC کے لوگ کہتے ہیں کہ OIC OIC کے کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو ان کی سوچ میں حکمرانوں کی سوچ میں اور عام مسلمانوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے مجھے اگر کوئی روشنی نظر کہیں آتی ہے تو وہ پھر نوجوانوں پر ہے وہ اپنے اعتقادات کے بارے میں زیادہ مضبوط ہیں اور کانفیڈنسوں میں زیادہ ہے وہ زیادہ محصر ہو سکتے ہیں اور میڈیا نے ایک ایسی کفیت پیدا کر دی ہے بغیر کسی زیادہ کوشش کے کہ وہ مراکو سے لے کر بہت دور تک وہ پھر ایک ہی سوچ ابرتی نظر آتی ہے اچھا پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کرے تو کچھ نوجوانوں کو آپ کہنا چاہیں گے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ پاکستان کل اچھے ہاتھوں میں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ نوجوان نسل کو کوئی جماعتی رنگ دے لیں نوجوانوں کے اپنی تنظیمیں ہونی چاہیے جو پاکستان کو صحیح پاکستان بنا سکیں اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں اچھی سوچ رکھنے والے ہیں لیکن جب جماعتی ٹھپا ان پر رکھ جاتا ہے تو وہ ان کی اکٹیوٹیز محدود ہو جاتی ہیں وہ اس ڈسپنل میں آ جاتے ہیں جہاں ان کا اپنا انیشیٹیو نہیں رہتا بلٹن رسل نے کتاب لکھی تھی نا انڈیویجول ان ارثارٹی کہ اگر آپ انڈیویجول کو آزاد کر دیں بہت انیشیٹیو آ جاتا ہے لیکن ڈسپنل کی کمی ہو جاتی ہے اور اگر آپ ڈسپنل زیادہ کر دیں اتھارٹی زیادہ ڈسپنل لکھ دیں تو انیشیٹیو مار جاتا ہے یہ بیلنسڈیویجول کو برنگنگ پاکستان پر رکھنے والے اور پاکستان کے حوالے سے عام طور پر لوگ کریشے اور سٹیڈیو ٹائپ جیسے کہ نئی نسل نہیں جانتی کہ پاکستان کیسے بنا ہم نے بڑی قربانیوں سے بنایا لیکن نئی نسل جو ہے وہ اس سے آگاہ نہیں ہے نئی نسل ممکن آگاہ نہ ہو لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں ان کو صحیح ان کی فکر درست ہے مطلب ہے کہ یہ بات ہیں کہ ہم نے کیا قربانیاں دیں نہیں اتنے لوگ مارے گئے یہ ہوا وہ ہوا وہ ایک قسم کی مخالفین یا انڈیا کے خلاف یا جو مخالف تھے پاکستان بنانے کے ان کے خلاف تو نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ ہے ہے بھی ذہن میں یہی بات ہے کہ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں بڑا ظلم کیا ہے لیکن ایک مصبت انداز میں اس کو لے کر اپنا جو اقاعد ہیں اپنا جو کلچر ہے اپنا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں ان کی سوچ جو ہے وہ وہ درست ہے اور ازادی کی قدر کی اہمیت بھی تو جاننا چاہیے نہیں جی چلے ہم یہ تو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا یہ یہ ازادی کی قدر جو ہے جی وہ میں انڈیا میں گیا سیونٹی ایٹ میں لائیرز کا ایک گروپ گیا تھا تو وہاں پر ہم نے دیلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور پارلی ملٹھاوس وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھیں جب دیلی کے بار میں انہوں نے ہمیں خطاب کرنے کے لیے کہا تو ہم وہاں بار کھڑے تھے ابھی بیٹھے نہیں تھے تو ایک نوجوان مسلمان وکیل آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے اول تو ہمیں باہر کا میمبر نہیں بنے دیا جاتا بلیک بال ہو جاتے ہیں اور اگر بن جائیں تو اگر کوئی ہندو وکیل آ جائے تو ہمیں کرسی چھوڑنی پڑتی ہے اور جب کوئی آدمی ہمیں ملنے کے لیے آ جائیں تو انہوں نے کہا بنایا تھا نا اس مسلمہ کو تو اب لوگوں دھ جانے شروع ہیں اس کا ملازمتیں آسل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نام بدلنا پڑتا ہے بچیوں کی شادیوں میں دکت ہے وہ خیر مدب بہت تکلیف ہیں وہ پاکستان کی قیمت ابھی تک ادا کر رہے ہیں لیکن وہ دلے رہے ہیں کوئی کوئی ایسی ریاستہ ہیں جس میں وہ تھرٹی فائی پرسنٹ ہیں کسی میں بیس پرسنٹ ہیں لیکن وہ اس طرح کے دبے ہوئے مسلمان نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں بہت عجیب ہے بہت شکریہ سار اسی پر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں میں آپ کا بہت تو ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے جزاکالا جی بہت شکریہ 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 موسیقی